آئیے دوستو میں چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں ارشاد ہو آئیے چار مصرے آپ تک حالاتی حاضرہ پر پہنچاتا ہوں جس کے لیے میں جانا اور پہچانا جاتا ہوں پڑھتا ہوں بتاو رخواست انایت ہو ہٹلر کا ہے شاسن کا لیاہاں یہاں اُلٹی گنگا بہتی ہے ہٹلر کا ہے شاسن کا لیاہاں یہاں اُلٹی گنگا بہتی ہے سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جھیل میں ڈالا جائے گا سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جھیل میں ڈالا جائے گا خود اپنی بیوی نہ سبھلی خود اپنی بیوی نہ سبھلی جس شخص سے سوچو اے یارو اُس شخص سے ہندو ستان بھلا کیا خاک سنبھالا جائے گا کیا بات ہے سفیوان صاحب اُس شخص سے ہندو ستان بھلا خاک سنبھالا جائے گا بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتیں آئیے دوستو چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں پرانے دن اچھے دن ہوایں نفرتوں کی چل کیا بات ہے رہی ہے روز بھارت میں شخص سے ہوایں نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو یہ اچھے دن تمہارے جانے لے لیں گے غریبوں کی یہ اچھے دن تمہارے جانے لے لیں گے غریبوں کی گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو بہت خوب ما شاء اللہ گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو آئیے چارے میں سہار پڑھتا ہوں ارشاد ہو بھلا انصاف کیا جانے یہ تو انیائے والی ہے بھلا انصاف کیا جانے یہ تو انیائے والی ہے بہت کرتی ہے لفاظی یہ میٹھی چائے والی ہے بہت کرتی ہے لفاظی یہ میٹھی چائے والی ہے اسے انسانیت کے قتل سے مطلب نہیں ہے کچھ ہمارے دیش کی سرکار تو بس گائے والی ہیں بھلا انصاف کیا جانے یہ تو انیائے والی ہے بہت کرتی ہے لفاظی یہ میٹھی چائے والی ہے اسے انسانیت کے قتل سے مطلب نہیں ہے کچھ ہمارے دیش کی سرکار تو بس گائے والی ہے ہمارے دیش کی سرکار تو بس گائے والی ہے چار مصر اور بتاو رہے خاص ارشاد ہو کچھ بھی بولو ان کو کوئی فرق نہیں کچھ بھی بولو ان کو کوئی فرق نہیں با 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 کچھ بھی بولو ان کو کوئی فرق نہیں بے شرمی کی چادر اڑھ کے بیٹھے ہیں بے شرمی کی چادر اڑھ کے بیٹھے ہیں تین طلاق پہ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ تین طلاق پہ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو خود اپنی بیوی چھوڑ کے بیٹھے ہیں جو خود اپنی بیوی چھوڑ کے بیٹھے ہیں بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتیں آئیے دوستو ماں کے حوالے سے چار میسے پڑھتا ہوں میری ماں بینیں پردوں کے پیچھے موجود ہیں چار میسے آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص ارشاد ارشاد انعیت ہو بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے کل دن دروازے پر بیٹھے بیٹھے میری ماں میرے انتظار کر رہی تھی آج میری ماں نہیں ہے تو میرا کوئی انتظار نہیں کرتی بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی نارہ تقمیر نارہ تقمیر حضرت مولانا کفیل اسرف صاحب زندہ باد حضرت مولانا کفیل اسرف صاحب حضرت مولے ہمارے بیج حاجین ہو گئے ہیں آپ حضرت دھوڑا ایک مینان کے ساتھ قریب قریب ہو کر کے مجھوہ کو اکٹھا کر لے اور ارنان صاحب اور دو چار مصرہ پڑھ دیجئے حضرت مولانا صدیق صاحب امام خطیب جامعہ مزید دھنشر پور سے درخواست کر رہے ہیں حضرت والا کا استقبال کریں استقبالیاں پیش کریں جناب حضرت مولانا صدیق صاحب اگر ہوں اور آراکین جلسہ اگر موجود ہوں حضرت والا کا استقبال کریں استقبالیاں پیش کریں